جہن دوستو اسکرین پر آپ کو ایک شخص کا فوٹو نظر آ رہا ہوگا اس شخص کا نام ہے وسیم رزوی یہ شیعہ بوٹ کا پور چیئر میں نے اس کے بارے میں میں نے دوستو کل ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کی جو ویڈیو دوستو اس کی ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس شخص نے ایک بہت ہی گندہ کام کیا ہے سپرنگ کورٹ کے اندر ایک یاچکہ دالی ہے قرآن کے خلاف قرآن کے خلاف اتنی یاچکہ دالی ہے کہ چھبیس ایسی آیتوں پر اس نے سوال اٹھایا ہے کہ چھبیس ایسی آیتیں ہیں جس سے آتمات پھیلتا ہے دنیا کے اندر یہ آیتیں بدلنی چاہیے یعنی ختم کر دینا چاہیے قرآن سے یہ سپرنگ کورٹ کے اندر اس شخص نے یاچکہ دالی اس نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تین خلیفہ آیت ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے یہ چھبیس آیتیں قرآن شریف میں جوڑ دی تھی جس سے آتمات پھیلتا ہے اس نے یہ چھبیس کی چھبیس آیتیں جو ہیں وہ ختم کر دینا چاہیے قرآن شریف سے یاچکہ دالی ہے دوستو یہ جو شخص ہے یہ شیعہ بورٹ کا پور چیئرمن بھی رہ چکا ہے اور اب بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت قریبی بھی مانا جاتا ہے اور یہ اکثر ایسے بیان بھی دیتا رہتا ہے ویوادیت بیان دیتا رہتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں ایک چیز مسلمانوں میں کئی فرقیں ہیں جس میں شیعہ ہے سننی ہے دیو بندی ہے دوستو ان کی تینوں کی سوچ جو ہے مسلمان میں جو فرقیں ہیں ان سب فرقوں میں تھوڑی تھوڑی الگ سوچ ہے دھرم کو لے کر یعنی مسلمانوں کو لے کر اسلام کو لے کر پر دوستو ان سب جو فرقیں ہیں مسلمانوں کے اندر اس میں جو قرآن کو لے کر جو ہے وہ سب کی سوچ جو ہے وہ ایک ہے ایک نکتہ ایک حرف یا ایک زبر پیش کسی چیز کو بھی لے کر کسی بھی فرقے کی الگ سوچ نہیں ہے سب کی ایک سوچے سب قرآن کو مانتے ہیں کوئی بھی اس میں کوئی چیز بدلنے کو چینج کرنے کو کوئی چیز کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہے سب مانتے ہیں کہ یہ قدرت کی یعنی مسلمانوں کتاب ہے اوپر سے خدا نے اس قرآن شریف کو بیجائے اس میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں یہ صاف ستری اور پیار محبت کرنے والی کتاب ہے دوستو وسیم رزوی میں جیسے ہی یعنی مسلمان غصے میں آ گیا اب سڑک اوپر اتنے لگا ہے مسلمان دلی میں پردشن کرا مسلمانوں نے اور وسیم رزوی کے خلاف پردشن کیا غصے میں ہیں مسلمان پر دوستو کیا وسیم رزوی جیل جائے گا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں سپرنگ کورٹ میں یعنی مسلمان دلی مجھے پورا بھروسہ ہے اپنی عدالت پر سپرنگ کورٹ کے اوپر ایسی یاچکہ اوپر مو پر پھیک کے مال لے گا وسیم رزوی کے اوپر سپرنگ کورٹ ایسی یاچکہ اوپر ایسی ویوادی یاچکہ اوپر بلکل بھی سنوائی نہیں کرے گا سپرنگ کورٹ ایسی مجھے بلکل امید ہو پورے دیش فاسیوں کو بھی امید ہے پر یہ وسیم رزوی کیا جیل میں جائے گا دوستو میں تو بس مسلمانوں سے یہی کہنا چاہوں گا علماءوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سڑکوں پر نہ اتریں کانونی کاروائی کریں کیس اس کے اوپر درج کرائیں ایف آئی آر درج کرائیں کانونی اس کے خلاف لڑائی لڑیں اگر آپ سڑکوں پر اتریں گے تو پھر آپ نیوز چینل اوپر آئیں گے پھر یہی بھارتی جنتہ پارٹی والے میڈیا والے بولیں گے مسلمان پھر سڑکوں پر اتر رہا ہے چلی دوستو آپ کی کیا پرتکریہ ہے اس کو لے کر آپ مجھے کمینٹ سپسکرائر ضرور بتائی گا اس ویڈیو زیادہ دو شیئر کریے گا لائک ضرور کریے گا چینل پر نہ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکنگ ضرور دوا دی تاکہ میں جب بھی نہیں ویڈیو لے کر آؤں گا تو آپ کو بتا چل جائے گا چلیئے اس ویڈیو میں اتنا ہے